اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصدی علیہ رسول کریم امہ بات قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین و النسیح حلکہ ماں قال علیہ السلام دوستو و دروہ و عزیزو میرا آنا جانا یہاں رات ہی ہے ماندہ پہ ایسے ہی بلکل خود بہی کو پہنچا میں باہر سے دوسری کو داملوں نے بیٹھا دیا بچ کو حاجی جی یاد آرہا اسی سے آیا باہر سے یہاں بیٹھا بیان کرنا ہے تو آج بھی ایسے ہی ہوا ہے میرے درم میں بیان کرنے میں کچھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ میری زبان سے ایسے حرفات نکلیں جو مفید اللہ تعالیٰ جو مفید ہوں میرے لئے بھی مفید ہوں اور اپنے باہریوں کے لئے بھی مفید ہوں کیونکہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ دین نصیحہ دین نصیحہ دین نصیحہ دین نصیحہ دین نصیحہ ادلا پر ہم نے دیکھا کہ حدت مالا رحمل صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سے مختصر بیانتے ہیں ایک سی طریقے سے آج موقع ہے کہ بہت ہی مختصر ہی کوئی بات کہوں گا اللہ تعالیٰ فرمایا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا خیال بھی نہیں تھا بیان کرنے کا بھی نہیں تھا لیکن حدیث جو میں پڑھ ہی ہے بہت ہی جامع ہے اے ملو بطاعت اللہ اے ملو بطاعت اللہ واتقو معاشی اللہ ومرو اولادکم امتصال الہوامر واسجناب النباہی سالک وقاعت اللہ لکم انار بہت عام حدیث ہے اے ملو بطاعت اللہ سب کو خطاب ہے پہن خطاب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمارا ہے اے ملو بطاعت اللہ اللہ کے طاعت پر عمل کرو جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم تم کو دی ہے اس تعلیم پر عمل کرو اس کے ساتھ یہ بھی ہے اس تعلیم کو عام و دام بھی کرو اے ملو بطاعت اللہ واتقو معاشی اللہ طاعت بھی کرو اور طاعت کے ساتھ معاشیت کو بھی در کرو وہ قیدہ ہے تو یہ دوا ہے تقوی اے ملو بطاعت اللہ قدیم امدہ قدیم امدہ استعمال کریں اس ساتھ برہدی بھی کریں تو اس قدیم امدہ کا اثر ہوگا نہیں اثر ہوگا اے مرام نبی اکرام اعملو بطاعت اللہ بطاقو معاشو اللہ کہ تمہاری طاعت اسی وقت قبول ہوگی جبکہ تم معاشیہ سے بھی بس دے رہو گے اس بنا پر امتصال عوامر اور استعناب نواہی پوری بنیاد ہے احمد بن معروف نے بنیاد تبلیغ کی دعوت کے بنیاد اسی پر ہے اعملو بطاعت اللہ واتقو معاشو اللہ ومرو اولادکم بانتصال عوامر و استعناب نواہی زادک وقاتل لہم و لکم من اللہ جہنن فمنزو دہا عنی نار و ادخل جنت فقد فات کامیابی اس میں ہے فیصلہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ و سلی اللہ جنت میں داخل ہو گیا جہنم سے بچ گیا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ہر مومن کا مقصد یہی ہونا چاہیے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے بطور امتحان بھیجا ہے انام دینا بھی ہے اور سزا بھی دینا ہے اس میرے پر ہر بد اس کا اتنی حضار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم کا پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا جواب دینا ہے ہمارے حضرت مام و ملمہ صاحب بہت ان باتوں میں بیان فرما دے رہتے تھے مارشاہ رسول اللہ صاحب اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر نہیں بلکہ کتاب اللہ سنیتا رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تعلیم تحديثی اے ملو بطاعت اللہ واتقو معافی اللہ ومرو اولادکم بین تسالی العوامر ویستناب النواہی ذالک وقادن لہون ولكم النار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کلیہ کے طور پر بیان فرما دیا اے ملو بطاعت اللہ اللہ کے طاعت جو ہے جن چیزوں کا اللہ نے عمر فرما دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فرما دیا وہ طاعت ہے اور واتقو معافی اللہ اب گناہوں سے اس کے ساتھ وہ بھی پرہیز بھی دوری ہے کسی اچھی غزہ استعمال کرو اس کے ساتھ ساتھ مت پرہیزی بھی اگر ہو تو وہ جو اچھی غزہ اس کا بھی اصل بات روح لائے گا اس بنا پر معافی سے بچنے کا بہت احتمام ہونا چاہیز ہمارے مزرگاندین کی تعلیمات میں سب سے زیادہ اس پر ہے کہ انتعات پر عمل کرو لیکن گناہوں سے بچو سغائر سے بھی بچو سغائر کی بھی ظلمت ہوتی ہے تارکی ہوتی ہے طاعت کے انوار کو بجھا دیتی ہے اس بنا پر میں تو ہم سم لوگ کا یہ وطیرہ یہی طریقہ یہی مقصد حیات ہونا چاہیے کہ ہم جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں بطور امتحان بھیجے گئے ہیں یہاں سے انعام بھی ملے گا اور اس کے خرابی چیزیں ہا سکتی ہیں یہ بنا پر حضورت استہدار کہ جو بھی کام ہو ایسا ہو جو اللہ کے مرضی کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کے نامرضیات کو چھوڑنا ہو سغائر سے بھی ہمارے بزرگوں نے سغائر سے بھی بچنے کا بہت احتمام کیا ہے بہت احتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سغائر سے بھی استعناب کی تفیقی پورا طریق اسی پر ہے انتحانِ اوامر واستعنابِ نواہی سب جانتے ہیں امتصال اوامر کا استعناب اوامر کا امتصال اور نواہی سے بجنا ہے دوست دو اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنا رہا ہے مشکل نہیں ہے دیکھیں نہ کرنے کو ایسے وہ مشکل معنی ہوتا ہے اگر ہم ارادہ کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے اگر ارادہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے حضر برکت دے گا اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا اس منا پر ہم سب دماغ ہوئے ہیں دماغ ہوتے رہتے ہیں رحمت اللہ کتنا بڑا مبارک دین ہیں اس میں عام طور سے لو آ جاتے ہیں عام طور جمانے بھی بڑھ جاتے ہیں مجیدیں تو اس منا پر دین کی بھی قدر کرنی چاہیے جمعہ کے بھی بہت فضال ہے بہت اس کے عدد آدم بھی ہے جہاں تو ہو سکتے ہیں جمعہ کو کارعامت بنانے کی بھی ہے جو چھتی ہوتی ہے بدنسوں کی تو کارعامت یہ ہے گھر بار کے کام کرتا ہے آدمی سب پورا بھائی جمعہ جہاں کریں اسی طرح کے یہاں بھی ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ جمعہ کا دن ہے بہت ہی مجموعہ دن ہے اللہ کے خاص فضائل خاص انعامات ہوتے ہیں اس کو ہم پہو در ہمارے بدنوں نے بہت ایسا بھی ہوا ہے ہے کہ فضائل بات سے کچھ شروع کرنا ہے پورا دن اگر جمعہ میں اطاعت میں خرد کرنا ہے تو پورے دن بیٹھنا مشکل ہے اس براہ پوکروں نے ایک گھنٹہ فضائل بات ایک گھنٹہ بیٹھے گے دو سے دو سے جمعہ میں دو گھنٹہ بیٹھے گے اس طرح پورے دن کو ایک دن ایسا گزا دیتا ہے جس میں کوئی بہت خالی نہ جاتا ہے عبادت ستاہ سے آسان بھی ہے یہ ضرور لوگ اس آسانی میں پیدا کرتے رہتا ہے بے کپ سکرین ہوتا ہے بہت حقیل مند ہوتا ہے اور دیکھ پورے دن کی عبادت کو بھی اس گھنٹیے کے آسانے سے دو گھنٹہ فضائل بات بچتے ہی ہو پھر چھوٹ دو نہ کرو پھر دو سے دو دن اس طرح کے پورے دن گوئے کی جوا کے دن عبادت میں آپ نے گزار لیا ہے بہرحال یہ آپ لوگ کی مہت زیادہ اللہ حضر یہ دن چسپی کی بات ہے دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے بہت دفعے ایک عالم میں آیا ہوں بھی کوئی جبہی کی بتایا بھی کوئی اسی بتایا تب ہی بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قدر کی توفیق دے اور اتنے طالبین اتنے جوگ شوگ سے سننا جانسا کم ہی ہوتا ہے خطا ہے لیکن کم ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو یا یہ قصدے کو بہت ہی قابلے پرش کا بنایا ہے میں تو دیکھتا ہوں ہاں دیگا جاتا ہی ہوں دمدلہ جوزوک اور شوک عبادت کا یا بات کو سننے کا یا خدمت کا یہ بہت کم دیگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ نے مجھے بھیجایا ہاں پر چن کے کبھی خیال بھی نہیں تھا تو آتا ہوں ستروں سے میں آپ لوگ کی بھی عدب کی کوشش کرتا ہوں اور آپ لوگ تو کرتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کے جمعہ کے برکات کو اس کے فیود کو جو عام و تام ہیں ان سب سے ہم کو نصیب فرمائے یہاں کے طلب اور طلب زوک اور شوک الحمدللہ بے اتہا ہے اس وقت شوک اور زوک سے صرف آپ لوگ کو نفع پہنچانے کے لئے نہیں آتا ہے اپنے کو نفع پہنچانے کے لئے آتا ہوں آتا ہوں کہ آپ لوگ کو دیکھ کر کے مجھے خواہد زوک اور شوک پہ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے قدر کی طرف جمعہ کے دن ہمارے بات مزرگاندین خود میں نے سنا محمد محمد صاحب سے کہ جمعہ کے دن بہت ہی عبادت کا ہے تو پورا جوہر دن بردان مشیر ہیں تو وہ کہتے ہیں تو تقسیم کر لیتے تھے فجر بات سے دو گھنٹہ عبادت کریں گے پھر اب دو گھنٹہ عبادت کر لیے اب دوسرے جمعہ کے دو گھنٹہ اور عبادت کر گے اسے پورے دن کو اس طرح سے گھیل لیتے تھے منہ کچھ مانا نہ چاہ سنایا محمد کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان کو توفیق دے کہ یہ جو فضائل ہیں یہ بھی قابل عمل ہے مجھے ہمارے بجرداندین ان فضائل پر بھی بلکہ عظائم کی طرح عمل کرتے تھے اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے نعمتوں سے نمازا بہت سے نعمتوں سے ان کو آرازتہ پر آرازتہ کیا یہی جمعہ ہے یہی نماز ہے اسی سے صحابہ نے پورا سلوک تے کیا ہے لکھا ہے خود شاہر علی اللہ صاحب نے کہ صحابہ نے انہی فرائض سے سلوک تہت کیا ہے مطلب کہ جو درجات ہیں تو اگر انہی فرائض کو بجات طور پر استعمال کرے تو انشاءاللہ نظیر اسے مقامات سلوک بھی طے ہوگئے یعنی کسی ہم عمام مومنین اس سے نہیں رہ جائیں گے خواست مومنین میں سے ہو سکتے ہیں اللہ کا دروہ خدا ہوا ہے وہ کسی کے لیے نہیں فلا کے لیے ہے فلا کے لیے سب جو بھی آئے گا اللہ کے دربار میں اس بنا پر یہاں آنا میرے لیے میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آگئے میں آگیا اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیر یک میں آگیا ہے اب تک کبھی ناغہ نہیں ہوتا میں آتا رہتا ہوں تو ایسا بھی رہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے فیوز سے اس جگہ کے فیوز سے بعض مزرگان دین بھی ہم مطفون ہیں بہت محمد جاتا ہوں بہت صاحبِ قرامت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دن کی بھی قدر کی توفیر دے اور یہ جو استعمال ہوتا ہے سالحین جمع ہیں انشاءاللہ سالحین ہی مفلحین ہیں سالحین فالحین ہیں فالحین کا لغت بھی آتا ہے دلیل الفالحین ایک کتاب ہے ریاضی سالحین کی شرط دلیل الفالحین ہے گا نہیں تو میں نے قدر لغت استعمال نہیں کیا وہ اترین بڑے علیم نوو بھی نے استعمال کیا ہے فالحین دلیل اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان استعمالات کی بھی قدر کرنے کی توفیر دے مرشااللہ آپ کا ہم دلائے جہاں نے نتیجہ سنا رہتا ہے یہ بھی بہت روح افضار خوشی کا ایک سماحی رہتا ہے سب دل گھنٹہ آورہ تب ہی بیرے کوئی پوکل پتی نہیں ہو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے فیوض آپ حضرات کے فیوض و برکات کو بھی عام تعم فرمائے اور بزرگوں کی مزید توجہ مفضل فرمائے تاکہ یہ اہل اللہ کی جگہ ہے خالی مدرسہ نہیں مدرسہ فرماتے تھا حضرت کہ خالی مدرسہ نہ کرو یہ ہماری خانقہ بھی مدرسہ ہے یہ مدرسہ خانقہ ہے یہاں وہ تمام چودیں اختیار کرنے پڑے گی جو خانقہ میں ہوتی ہے خالی مدرسہ نہیں اس کے لئے کل ذکر و عذکار کے طلبہ کے لئے بھی مدرسہ نہیں ہے کچھ نہ کچھ کر لیا کرو کچھ نہ کچھ ہم نے مغرب بعد ہم بیشہ جامی ہوئے پڑھتے تھے ہم نے مغرب بعد ہم نے ذکر کرتے تھے حضرت کا مکان اور خانقہ کے درمیان میں مجھے پڑھتی ہے تو ہم نے ذکر میں لگے رہتے تھے چھوٹے ہم نے ذکر کر رہا ہے اسے پہ امتحان ششمہ ہی امتحان کا اعلان ہو گیا ہم سب لوگ امتحان کی تیاری میں لگے سب ہر وز حضرت ادھر سے آتے دیکھے کتا تقرار کر رہا ہے ادھر سے آئے دیکھا تقرار کر رہا ہے تو ہم نے سب سے بہت خوش ہوں گے حضرت یہ امتحان کی تیاری میں سب مشغول ہیں بولایا آجی تمہیں خالی لگ گئے اسی میں یہ خانقہ بھی ہے اس کے پانے لگے ساید ذکر کا بھی معمول لکھنا چاہیے کبھی تمہوں کو ایک پاند میندر کے لیے نہیں دیکھا ان ذکر میں بھی مشغول ہوگا سب کتاب کتاب کہتے ہیں وہ منا نہیں ہوتو انتہاری میں نے کہا آپ کو دیئے کہا میں امتحان لوں گا بڑے زور سے امتحان تمہوں لوں گا جب ہم نے لگ گئے تو اس میں یہ دوسری نصیحت ہے کہ ایسا نہ نہ ہو کہ پورا دین گھنٹے گھنٹا اسے میں گھو جائے بلکہ فرمایا کہ اٹھے دس میندر پندر میرے کے بعد دوری کا سنت پڑھ لیا کرو یہ مہار شاہ سنت ہے کہ بڑا راز کر رہا ہوں یہ بتنایا حدکہ وہ ہی سکتا زیادہ بات نہیں کرتے تھے تو بچکل فرمایا کہ تمہوں میں چاہیے تھے میں نے دیکھا کہ گھنٹوں سے تمہیں لگے ہو تقلال میں نہیں تمہوں کو نہ چاہیے تھا یہ خانقاہ ہے تھوڑی دیرے کے لیے دوری کا نمات پڑھ لیتے کچھ ذکر کا معمول لگتے تب اس کے بات چاہتے تو آج میں زندگی میں شاہد پہیمت بیان بھی کیا جائے کہ ہم نوپر ڈان پڑی تھی اس پر کہ سب لگے ہوئے ہم لگے ہوئے بہرحال اللہ تعالی اس مدل سے کو بھی میں اپنا ہی مدلسہ سمجھتا ہوں بے شک اپنا مدلسہ ہے جنہیں آپ عذاب کی رہا ہے یا ہماری قدر ہوتی ہے بہت کچھ ہے اللہ اشتدادہ میں کوئی نہیں کر سکتا اللہ تعالی آپ عذاب کو جدہ خیر دے اور بزرگوں کا علم ہے اللہ اس علم سے ہم نے بنوالے مہا قاسم صاحبی طالب علمی تھے طالب علمی تھے قضام برا دردیا ہوا مہا قم کو ہی طالب علمی تھے طالب علمی تھے لیکن اللہ تعالی قضام بنا حجت بنا حجت بنایا مخلوق مہا قاسم صاحب کو ذکر و شکل کا سلسلہ شروعی سے رکھا اس وقت پر ہمارے حضرت کی بھی تحقیق یہ تھی کہ یہ نہ کرو کہ ذکر کو علم کو علم کرو ذکر کو علم کو علم نہ کرو علم کے ساتھ ذکر کوئی رکھو تھوڑی ہی لیکن رکھو ضرور تاکہ ذکر کا سلسلہ یہ بھی فرماتے تھے کہ 22-23 سال کے بعد فارغ ہوتے ہو تمہیں پڑھ کر کے اس وقتہ تمہیں ذاکر نہیں ہوگے فعافل ہوگے ابھی سے شروع کرو تونی سے شروع کرو اس وقت پر ان کی یہ تعلیم تھی اپنے مدد سے متعلی ہم نے متعلیم اس وقت پر وہی بات میں کہتا ہوں کہہ کی علم کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ذکر کا بھی معمول رہنا چاہیے تاکہ ہمارے ہمارے مدد سے بھی ذکر کے مراکز بنائیں علم کے مراکز ہیں ذکر اللہ تعالیٰ وَسْكُرُ اللَّهَ قَثِيرًا مَسْكُرُ اللَّهَ قَثِيرًا لَعَلْ لَقُمْ تُفْرِهُونَ ذکر سے غفردنا مردو ماں گنگوہی ماں قاسم صاحب حضرت حالی صاحب تعلق پر رہی ہے کیا وہ تو کہتے ہیں بڑے لوگ تھے ماں گنگوہی لیکن معید کیسے ہوئے حضرت حالی تعالیٰ صاحب سے اور ذکر کی بھی تعلیم کیا ہے دونوں کی ذکر کی تعلیم کیا ہے ماں گنگوہی ذکر کر رہے تھے کیلئے اللہ ہم کو توفیق دے اور یہ مداری صرف علم کی نہیں بلکہ ذکر کے مراقب فرماتے تھے کہ یہ مدد ہے یہ ذکر کا بھی احتمام کسی نے کسی درجے میں رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو جہاں ہو سکتا ہے کچھ کچھ کرتا رہتا ہوں میں پورا تھا ہی اتنے لگتے بھی نہیں رہتے ہی اتنے دیکھیں کچھ سے کچھ اتنا ہے گی نہیں رکھتا ہوں میں خود بھی بیلتا ہوں اب بھی بیلتا ہوں مغرب بات سے یاد آتا ہے اس سے میں اس شراء کے بعد حضر جا رہے تٹھاننے کے لئے رکھتے بھی بیلتا تھے ممبئی میں کوریزہ میں سب لوگ گئے میں بھی چلا گیا مجھ کو اسی ملنے میں ڈار دیا تم اتنے وقت کو ذکر کرتے ہیں یہاں کسی آئے تم چورہ بڑا 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 روڑ پر کہا تم تیس پر ذکر کرتے ہو تم یہاں کیوں آئے سب لوگ تھے فشاہ سو ساکروان میں مجھ کو اسی ملنے میں ڈار دیا پھر تم سے مجھے یاد رہتا ہے اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے ذکر کے ساتھ فکر کی بھی توفیق ہو فکر کے ساتھ مراقب ہے موت یہ تمام چیزیں الگ سے اس کے لئے مخلوق نہیں آئے گی وہی جو ہم لوگ ہیں وہی اپنے بزرگوں کے تعلیمات کے بھی مرکز ہم ہی ہیں مہا قاسم صاحب کے تعلیمات کے مرکز ہم ہی لوگ ہیں حضرت حائی صاحب کے تعلیمات کے مرکز ہم ہی لوگ ہیں ہم کو تو جامیت ہونی چاہیے مراقہ قاسم صاحب اور ماں گنگوئی یہ سب ہمارے اقابل میں جاکر شاگر تھے ماں گنگوئی نے جب ذکر کیا پہلی مرتضی جیسے پرانے لوگ ذکر کرتے ہوں پہلی مرتض ذکر کے بارے میں یہ تاریح بھی کیا اللہ تعالیٰ کا شہر علم و ذکر دولو ہمارے حضرت کہیں بہت فرماتے ہیں دیکھو یہ خیالی مدرسہ نہیں ہے یہاں اس کی بھی پابنیاں بہت زیادہ نہیں بتایتے ہیں بہت مقتصر تو تعلق رکھو یہ نہیں پورا نصاب کہیں ایسا ہو کہ تم فارنگ جب ہو تو سمجھو تو یہ بھی کوئی چیز ہے اتا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیر دے عمل کی میرے بچوں کو بھی تمام حضران جو مجھ کو بلاتے ہیں میں بھی شوق سے آتا ہوں رہتا ہوں یا اپنی مجھ سے عادت سمجھتا ہوں اللہ تو اتنے غور سے کون سنتا ہے کچھ آیا ہے لیکن یہ بہت کم ہے اللہ تعالیٰ یہ مدرسے کو علم کے نور سے بھی منور فرمائے ہیں اور ذکر کے نور سے بھی منور فرمائے ہیں اور جو حضرت آئے یہاں زاکر اور شاگر ہو جائیں اس کا خادصہ ہو حضرت خارکہ کا تھا جو زادت اللہ کے زادت اللہ یاد آجائے ایسی جگہ ہو یہاں اللہ یاد آجائے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اکابر کی تعلیمات پر عمل کرنے ہیں اور ان جگہوں کو صحیح معنوں میں آباد کرنے کی تو پھر مرمت فرمائے ہیں بڑی جگہ ہے مجید ہے مدرسے ہیں علماء ہیں مشائق ہیں یہ سب صالحین کی جماعت ہے اللہ تعالیٰ یہ صالحین کی برکت سے ہم سب کے اندر صدا پردہ فرمائے ہیں اور اپنی اصلاح کے فکر پردہ فرمائے ہیں اور یہ ہمارے مدارش جو ان کا کام ہے یہ صرف نہیں حروف شراشی نہیں ہے صرف مدارش کا نام بلکہ قلب کے حالت کو درست کرنے کا نام مہا گنگوئی مہا قاسم صاحب حضرت حریصہ کے تعلیم پردہ لیکن دونوں چیزوں لے کر کے جلے اس میں ہمارا آپ کا بھی یہ فریضہ کم کم سمجھیں تو ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے فرماتے تھے بارہ تصمیح ہم نے پڑھ رہا ہے یعنی مطلب کی شروع سے یہ پندہ سولہ سال سال کے عمر سے پڑھنا ہے کہتے تھے کہ ابھی سے شروع کر دو کیا بائیس تیریس سال کے عمر کے ہو جاؤ گے تب تم بہت تذبیر پڑھو گے تم نہیں ابھی سے عادت دالو تب اس وقت پڑھو گے اس میں نے اپراد حضرت کی ایک تعلیم تھی اسی پر خانکار کے بنیان دکھتی تھی وہ ازہم دلہ کچھ اے کچھ اثر تو آئی ہے اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے تمام بودرگان دین کو ہمارے مسائق علمان سب ہی اسی راستے سے چلے ہیں اور اسی راستے پر ہم نے ایک بھی چلنا چاہیے اللہ ہم کو بھی توفید دے وہ بللہ ہی توفید دعا دیں بس دعا دے وَجَنِّمْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ذَهْرَ مِنَا وَمَابَتًا وَبَارِقْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَفْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَذْرَاجَنَا وَذُرِّيَاتِنَا وَذُرِّيَاتِنَا وَتُبْعَدِنَا اِنَّكَانْ تَتَّقْوَابُ رَحِيمِ اللہ مَنْ شَلِّ عَلَى سَيْدَنَا وَأَلَى آلِهِ وَأَشْحَابِهِ وَأَذْرَاجِهِ وَسَلَّمَ اللہ تعالیٰ لِمُذُرُقُونَ کی تُفَلْمَنَا بِا ہمارا اس تمہ کو انشست کو بھی قبول فرمائے جو باتیں ہوئی ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرمائے اور ان سب عمل کرنے کے بھی ہم سب کو توفیر محمد ربنا تقبل منا انکانتا صلی اللہ علیم برحمت کیا ارحمت راہمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم